پنجاب کی بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار کئی سیکریٹریز کے تقرر و تبادلے کسی کو متبادل محکمہ ملا تو کوئی او ایسٹی بنا دیا گیا سیکریٹری ایکسائز بابر شفی کو سیکریٹری ٹرانسپورٹ سیکریٹری پروسیکیوشن سید علی مرتضی کو سیکریٹری آپاشی تائیونات کر دیا گیا ایڈیسنل سیکریٹری ویل پیر دانیس افضال کو ایڈیسنل سیکریٹری کوارڈینیشن ٹو چیف سیکریٹری تائیونات کر دیا گیا کمیشنر ایم ڈی دیگر بڑے افسر بھی تبدیل بڑی بڑی پیشیوں کے حوالے سے آج شہر کا اہم ترین دن شہباز شریف کو ریمان مکمل ہونے کے بعد احتصاب عدالت پیش کیا جائے گا آہد شیما اور فواد حسن فواد بھی احتصاب عدالت پیش کیے جائیں گے خاجہ برادران کو بھی آج نیاب آفیس میں طلب کیا گیا ہے شہباز شریف سے احتصاب عدالت پیشی سے قبل نیاب لاہور کے سوالات آپ کو معلوم ہے پیراغون کا تعلق خاجہ ساد رفیق سے ہے سوال شہباز شریف نے متعدد سوالات پر لاعلمی کا اظہار کیا بیل ڈی سی بورڈ کے کسی ممبر نے آپ کو کاسا ڈیویلپرز اور پیراغون کا تعلق بتایا سوال کسی نے رشوت لی مجھے نہیں معلوم شہباز شریف کا جواب آشیانہ سکینڈل میں بے قائدگیوں کی تحقیقات کا حکم دیا سابق وزیراعلا پنجاب نیاب کی جانب سے شہباز شریف کے مزید ریمان کی استعداد کی جائے گی نیاب میں گرفتار اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی احتصاب عدالت پیشی حمزہ شہباز کی زیرہ صدارت مارڈل ٹاؤن میں لیگی اراکین اسمبلی کا اہم اکلاس تمام اراکین اپنے ساتھ کارکنان کو لے کر احتصاب عدالت پہنچیں حمزہ شہباز شریف نے ہدایت کر دی لاہور ہائی کوٹ نے خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کی زمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی جسٹس علیب آخر نجفی کی سربراہی میں دو رکھنی بینچ نے نیاب کو چوبیس اکٹوبر تک گرفتاری شروع دیا پیراغون سیٹی ہاؤزین سکینڈل میں گرفتاری کے ڈر سے خاجہ برادران نے ہائی کوٹ سے رجوع کیا تھا نیاب نے آج خاجہ برادران کو طلب کر رکھا ہے جوہر ٹاؤن کا قبضہ مافیا منشا بم ڈی فیوز منشا بم کو پولیس نے سپریم کورٹ حیاتہ اسلامواز سے گرفتار کر لیا منشا بم گرفتاری دینے کے لیے خود سپریم کورٹ پہنچا تھا سادر ڈیویین پولیس منشا بم کو لاہور لانے کے لیے اسلام آباد میں موجود پنجاب میں پولیس کا کمانڈر تبدیل امجد جاویز سلیمی نے انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کا چارش سنبھال لیا سینٹرل پولیس آفیس میں خصوصی تقریب نئے آئی جی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا امجد سلیمی سلامی کے چبوترے پر تنہا فارغ ہونے والے آئی جی محمد طاہر دفتر میں ہی بیٹھے رہے روایات سے ہٹ کر اپنے پیش رو کا استقبال کیا نہ ہی تقریب میں شرکت محمد طاہر نے تقریب میں شرکت نہ کر کے بہت سے سوالات کو جنم دیا افسران کو لگانا اور ہٹانا حکومت کا کام ہے ہمارا کام خدمت کرنا ہے موجودہ حکومت پولیس میں اصلاحات چاہتی ہے عوام کی سہولت کو مد نظر رکھ کر اصلاحات لائیں گے آئی جی پنجاب امجد جعوید سلیمی کی اہدے کا چارش سنبھالنے کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے منشہ بم جیسے بہت سے بم ہیں سب کو گرفتار کریں گے پنجاب کا زمنی بجھر صاف پانی میں 12 عرب روپے کا اضافہ فوڈ آثورٹی کے بجھر بھی بڑھا دیے گئے لاہور نیوز نے اہم منصوبوں کے لیے مختص رکوم کا خوج لگا لیا صحت کے لیے دو خرب 84 عرب 58 کروڑ روپے مختص پنجاب فوڈ آثورٹی کا بجھر 4 عرب 63 کروڑ روپے سے بڑھا کر 7 عرب 33 کروڑ روپے کر دیا گیا اسپیشل آئیل دھیلت کے لیے ایک خرب 34 سرب 37 کروڑ روپے مختص بجھٹ اگلے آٹھ ماہ کے لیے پیش کیا جائے گا وزیرعالہ پنجاب کہتے ہیں پی ٹی آئی کا پہلا صوبائی بجھٹ پارٹی منشور کا آئینہ دار ہوگا پس ماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات نظر آئیں گے اور حکومتی انصاف کے دابوں کا پول کھل چکا لیگی کارکنان پر تشدد کے بعد الٹا مقدمات درج کروڑا دیے گئے اسپتال والے بھی زخمی کارکنان کی ریپورٹ جاری نہیں کر رہے ثابت وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی نسبت روڑ آمد زخمی کارکنان کی آیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو